اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ توشا خانہ کیس میں آج چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی سزا تو موتنل ہو گئی ہے لیکن انہیں پھر بھی رہائی نہیں ملی ہے کیونکہ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ان کے زمانتی مچل کے جمع نہیں کرائے گئے تو دوسری طرف وہ اس وقت سائفر کیس میں جیوڈیشن ریمانڈ پر ہیں اور کل ان کی خصوصی عدالت میں پیشی بھی ہے اس حوالے سے جو آرڈر سامنے آیا ہے اس میں سائفر کیس سننے والی خصوصی عدالت کے جج نے اٹک جیل کے سپریڈنڈنٹ کو ہدایہ جاری کی تھی کہ وہ تیس آگست یعنی کل چیئرمن پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کریں اور تب تک انہیں جیوڈیشن لوک اپ میں رکھیں مگر اب سے کچھ دیر پہلے یہ پیش رف سامنے آئی ہے کہ سائفر کیس کی سماعت کل اٹک جیل میں ہی ہوگی خصوصی عدالت کے جج اٹک جیل جا کر سماعت کریں گے اس حو انہوں نے باقائدہ نوڈیفکیشن بھی جاری کیا ہے اور سیکیورٹی خدشات کو اس کی وجہ قرار دیا ہے لیکن سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی جیل میں گریفتاری پر تحریک انصاف سوالات اٹھا رہی ہے اور یہ موقع اختیار کیا جارہا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں عدالت کے سامنے پیش کیے بغیر ان کا جیوڈیشن ریمان منظور کرنا غیر قانونی ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف نے آج توشہ خانہ کیس میں سزا موطل ہ انہوں سے پہلے کسی بھی مقدمے میں چیئرمن پی ٹی آئی کی گریفتاری روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواہ ظاہر کر دی تھی جو فیلحال سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی ہے بیرال آج توشہ خانہ کیس میں سزا موطل ہونے کے بعد بھی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان جیل سے باہر نہیں آسکے ہیں مگر کل اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو بھی سکتی ہے تاہم آج توشہ خانہ کیس میں سزا موطلی کے آٹھ صفات کے فیصلے میں اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق نے کیس کے میریٹس پر کوئی بات نہیں کی ہے اور اسے سزا موطلی کے سٹیج پر غیر ضروری قرار دے دیا ہے لیکن گزشتہ دنوں سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران کیس کے میریٹ پر بھی بات کی تھی اور اس پر سوالات بھی اٹھائے تھے لیکن آج اسلام آباد ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئندہ سماعتوں میں کیا کرتی ہے اگر وہ اس معاملے میں اب بھی سماعت کرتی ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے فیصلے کے مطابق موجودہ درخواست میں چیئرمن پی ٹی آئی کی طرف سے استدعہ کی گئی کہ اپیل کے حتمی فیصلے تک ان کی سزا موطل کی جائے اور انہیں زمانت پر رہا کر دیا جائے فیصلے کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال کی سزا سنائی گئی تھی اور ان پر ایک لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا تھا اور جرمانہ آدھا نہ کرنے کی صورت میں مزید چھ مہینے قید کی سزا سنائی گئی تھی اس کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو ٹرائل کورٹ نے جو سزا دی ہے وہ کم سزا کے اصول پر پورا اترتی ہے بلا شبا سپریم کورٹ ایک کیس میں قرار دے چکی ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر کیس میں ہی سزا موطل کی جائے اور یہ ہائی کوٹ کی ثواب دید ہے کہ وہ زمانت دے یا نہ دے اسی فیصلے میں سپریم کورٹ نے زور دیا کہ یہ اختیار بنیادی عدالتی اصولوں کے تحت استعمال کیا جانا چاہیے اس اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ عام طور پر تین سال کی سزا کو کم سزا تصور کیا جاتا ہے اور اس صورت میں عدالت کا یہ اختیار سزا موطلی کے ذریعے درخواد گزار کے حق میں استعمال کیا جاتا ہے فیصلے کے مطابق فریقین کی جانب سے عدالتی دائرہ اختیار سمیت جو دیگر ایشوز اٹھائی گئے ہیں وہ بہت غور طلب ہیں مگر یہ بحث سزا موطلی کے اسٹیج پر ضروری نہیں ہے خاص طور پر اس وقت کہ جب سزا کم دورانیے کی ہو اگرچہ فریقین نے لمبے دلائل دیئے لیکن ابھی ان سوالات پر فیصلہ نہیں کیا جاتا اور انہیں مرکزی اپیل پر فیصلہ کرنے کے اسٹیج کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے ہم سمتے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئے سزا موطلی کے حق دار ہیں اور انہیں زمانت پر رہا کر دینا چاہیے لہٰذا ان کی درخواست منظور کی جاتی ہے اور پانچ آگست دو آزار تیس کو ٹرائل کوٹ نے انہیں جو سزا دی تھی اسے موطل کیا جاتا ہے اور چیئرمن پی ٹی آئے کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کو کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے سابق وزیر آزم اور نون لیگ کے صدر شبا شریف نے اس فیصلے پر رد مل دیتے ہوئے کہا کہ لارڈلے کی سزا موطل ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی چیف جسٹس کا گوڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گوڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو کہ فیصلہ کیا ہوگا تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے عالی عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو مات احت عدالت یہ نہ کرے تو اور کیا کرے شبا شریف نے مزید لکھا کہ نواز شریف کی سزا یقینی بنانے کے لیے مونیٹرین جج لگا تھا لارڈلے کو بچانے کے لیے خود چیف جسٹس مونیٹرین جج بن گئے نظام عدل کا یہ کردار تاریخ کے سیاہ باب میں لکھا جائے گا گھڑی بیچ کھانے والے کے سامنے قانون بے بس ہے چور اور ریاستی دہشتگرد کی سہولت کاری ہوگی تو ملک میں عام آدمی کو انصاف کہاں سے ملے گا نو مائی ہو جیڈیشل کامپلیکس پر حملہ ہو پولیس پر پیٹرل بام کی برسات ہو سب ماہ بہرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد چوبیس دن بعد چیئرمن پی ٹی آئی کی تو شاہ خانہ کیس میں ززا موطل ہو گئی ہے لیکن اب بھی ان کے الیکشن لڑنے کے لیے نا اہلی ختم نہیں ہوئی ہے اور وہ اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک مرکزی اپیل پر فیصلہ نہیں ہو جاتا اور یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آ جاتا تاہم سامن آباد آئی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں ہی ٹرائل کورٹ کی کاروائی پر سماعت کے دوران سنجیدہ سوالات اٹھا چکی ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ دونوں نے آج پریس کانفرنس کی مگر اتاتار صاحب آپ جو ایک بڑی سخت قسم کی ٹوئٹ کی ہے شہباز شریف صاحب نے کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو فیصلہ کیا ہوگا تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے آپ نے بھی ایک بڑی سخت پریس کانفرنس کی عدالت پر سوال اٹھا رہے ہیں آپ تین سال سے کم کی سزا ہو عام سائلین کو بھی ایک سے ڈیڑھ مہینے میں اس پر سزا موطلی کی صورت میں انصاف مل جاتا ہے عمران خان صاحب کو ملا ہے تو کچھ الگ نہیں ہوا ہے یہ این جو روایات ہیں قانون ہیں اس کے مطابق ہوا ہے اس کے باوجود آپ سوال اٹھا رہے ہیں عدالت کیوں رکھتی ان کو جیل میں سزا موطلی ہوئی ہے سزا ختم نہیں ہوئی ہے دیکھئے سزا موطل کرنے کا شازیب صاحب ایک طریقہ تھا کسی عام شہری کے لیے دیویجنل بینچ جو ڈی بی ہوتی ہے جس میں دو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ جمعہ کو نہیں بیٹھتا وہ ہفتے کو نہیں بیٹھتا جمعہ رات آخری دن ہے جب دیویجنل بینچ کیسز کی سماعت کرتا ہے نمبر ون یہ تو ایک نوم سے ہٹکے ہے پروسیجر سے ہٹکے ہے اتنی اجلت کس بات کی تھی نمبر ٹو جب اسلامباد ہائی کورٹ ڈے ٹو ڈے اس کیس کو آلماسٹ چلا رہا تھا اور سزا موطلی کی درخواست زیر سماعت تھی سپریم کورٹ نے اپیل بھی خراب کی انہوں نے ایک ایسی اپلیکیشن کو لگایا جس کی پریئر میں وہ چیزیں تھی ہی نہیں جن کو ڈسکس کیا گیا اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے ایک ایک میرٹ کو ڈیٹیل میں جا کے اس پہ بات کی گئی اور آئیم ناٹ رونگ ایسے کہ کچھ آنریبل ممبرز آئی بینچ سپریم کورٹ کے انہوں نے بطور وکیل سفائی وہ کیس وہاں پہ آرگیو کی اور ابڈرویشنز دیں مگر عزت آر صاحب آج کا جو فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ نے کیا اس پر آپ نے آج پہ اس کانفرنس میں بھی تنقید کی اس سے پہلے بھی تنقید کی مگر جو آج کا فیصلہ ہے جو کچھ سپریم کورٹ نے کہا ہم نے نظر آ رہا ہے کہ میرٹ پر کوئی بات نہیں کی گئی ہے آج کے فیصلے میں جب سزا کو سرسپینٹ کیا گیا ہے نہ میرٹ پر بات کی ہے اور یہ وہ ریلیف ہے جو ریلیف کسی کو بھی ملتا ہے مریم نواز صاحبہ کی سزا زیادہ تھی دو مہینے دس دن میں ان کو بھی مل گیا تھا نواز شریف صاحب کو بھی مل گیا تو یہ ریلیف ملنا ہی تھا آپ عدالت میں سوال کیسے اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان آبزرویشنز کا آج کے فیصلے پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے کیپٹن سفتر صاحب کی سزا ایک سال کی تھی تین سال کی بھی نہیں تھی ان کو بھی تین مہینے بعد ریلیف ملا تھا ہمارا اعتراض اس اجلت پہ ہے جو سپریم کورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے ایک سپیڈ لگوائی اسلامباد ہائی کورٹ کی اور بقاعدہ ان کے لائرز نے یارغمال بنایا وہاں پہ گالم گلوچ نارے بازی کی کورٹ روم کے اندر دیکھئے فرائیڈے سیٹرڈے کو ڈی بی کا کیس سنا ایک انہونی ہے نہیں ہوتا معمول کے مطابق نمبر ون نمبر ٹو ایسی پی کے وکیل نے کہا کہ ایسے کیسز میں سٹیٹ کو پارٹی بنایا جاتا ہے کوٹ ٹائم ختم ہو گیا ہے آپ کل پہ رکھ لیں سٹیٹ کو پارٹی بنائیں سٹیٹ کو سن لیں اپنی سپورٹ میں وہ راہل گاندی کے کیس کو لے کیا ہے جو کہ انڈین جورسٹکشن سے ہے اس میں ایک سال کی سزا تھی سٹیٹ کو پارٹی بنایا گیا تھا اور سینٹنس سپنڈ نہیں ہوا تھا تو دیکھئے جہاں پہ آپ ایکسٹرارڈنری ہیرنگز کر رہے ہوں جلدی میں کر رہے ہوں سٹیٹ کو پارٹی نہ بنائیں اجلت کے اندر یہ سارا معاملہ کریں تو پھر ہمایوں دلاور سے کس بات کا گلا ہے جب کہتے ہیں کہ اس نے گیارہ ماہ میں ڈیسیجن دیا اور گیارہ ماہ میں وہ سزا سنائی تو یہ تو چند دنوں کے اندر وہ معاملہ انہوں نے ایک طرف لگا دیا حالانکہ ٹرائل کے دوران کئی بار یہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے بٹ آف ڈیس پہ ڈی بی کو سننا اس کے بعد سٹیٹ کو پارٹی نہ بنانا سینٹنس سسپنڈ ہو جاتا مگر ایک ڈیو پروسس کو فالو کرتے اور ایک ٹائم لگا کے کرتے یہ ٹائم سے پہلے کیا گیا مگر شعیب شاید صاحب آپ کی آج میں پریس ٹاک دیکھ رہا تھا آپ تو اس کے باوجود خوش نہیں ہیں یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی عدالت نے بڑا لادلے والا ٹریٹمنٹ دیا عمران خان صاحب کو آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس پر پہلے بھی تنقید کر رہے تھے اور آج جب ججمس سرسپنڈ ہوئی ہے آپ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ جی دیر سے فیصلہ آیا ہے درست فیصلہ نہیں ہے آپ بھی خوش نہیں ہیں یہ بھی خوش نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تارہ صاحب کے ریکارڈ کی دستگی کے لیے سیچرڈے کو ہائی کورٹ کی ڈیٹ نہیں لگی تھی دوسری بات آپ کو جی فرائیڈے کے بعد منڈے کی سماعت کر دی گئی تھی یہ درست بات ہے جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا سیچرڈے کو جو فرما رہے ہیں سیچرڈے کو ڈیٹ نہیں لگی تھی نہ ہی اس دن ہیرنگ ہوئی تھی اور فرائیڈے جس دن ہوئی تھا اس دن بھی ان کے وکیل صاحب یعنی الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب جو شریف فیملی کے وکیل ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھی وہی وکیل ملے ہیں اور سپریم کورٹ کا پرویج لائی کے بھی وکیل ہے پرویج لائی کے سارے کیسز میں وہ ہیں جی ہوں گے میں آپ کو جو بات واضح کر رہا ہوں اب بتا دوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق گورنمنٹ کا اگر کوئی وکیل گورنمنٹ فنکشنری کا اگر انگیج کرنا ہو تو اٹورن جنرل سمیت تمام وہ سرٹیفیکیٹ دیں گے کہ ہمارے میں سے کوئی بندہ اس اہل نہیں ہے کہ ہم اس مقدمے کی پیروی کر سکیں لیکن اس سے باوجود بارالو فرائیڈے کو بیمار ہو گئے وہ نہیں آئے مجھے یہ بتائیں یہ دس منٹ سے زیادہ کا کیس نہیں تھا جب آپ نے پہلے دن آمیر فاروق صاحب نے اپیل ایڈویٹ کی اور آنڈی فیس افیٹر نے ایڈویٹ کیا کہ یہ اس میں ایلیگلٹیز اور ایرگلٹیز ہیں یہ آپ جلدبازی کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہمائیوں دلاور کے فیسرے کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں ایک دن بھی نہیں ملا آپ کو اس کی میں سیریز ایفیکس بتا دوں تمام جو تاریخیں ہوئی ہیں وہ الیکشن کمیشن کے گواہان اور اس کے اوپر جرہ کے لیے تھی یکم اگس کو صرف ہمارے اوپر کوسچنئر ہمیں دیئے گے پینتیس ہم نے سوالوں کے جواب ٹرائل کورٹ کے اوپر جانے سے پہلے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ اڈریس کیجئے گا کیونکہ آپ آج ان پر پھر بھی تنقید کر رہے ہیں اب یہ بھی تنقید کر رہے ہیں آپ بھی تنقید کر رہے ہیں حالانکہ آج آپ کو ریلیف ملا ہے آج پھر ان کو ایک مہربانی کریں ان کو کہیں یہ بھی اور ہم بھی ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں قائندہ آمیر فاروق صاحب ہمارے کیس نہ سنیں کیونکہ وہ متعصب ہیں ان کو کہیں یہ بھی آج مطالبہ کر دیں تاکہ یہ بات تو ختم ہونا کسی انڈیپننٹ جج کے پاس جائیں بقول ان کے انہوں نے تاثب کا اظہار کیا ہے بقول ان کے انہوں نے اس نے کمپرومائز کیا ہے بقول ان کے انفلونس ہوئے ہیں تو بھائی نہ سنیں نا ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور آج بھی یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسر صاحب بندیال صاحب نہ سنیں جن کی وجہ سے یہ ہوا ہے مگر بندیال صاحب میں نہیں اٹریفیر کرتا مگر مگر دیکھیں میری بات سن لیں اچھا ہے نہ ہو تاکہ بات چیز ہو سکے مگر ظاہر بندیال صاحب پر جیسر جازو لیسن صاحب پر انہوں نے اعتراضات کیے تھے مگر وہ پھر بھی بینچ کا حصہ رہے آپ کے چیف جسرس لمباد ہائی کورٹ پر اعتراضات ہیں وہ پھر بھی بینچ کا حصہ ہیں مگر میں آج کے ججمنٹ پر جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ مطمئن کیوں نہیں ہیں ججمنٹ سے آپ آج بھی کیوں تنقید کر رہے ہیں ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو ریلیس ملے اس لیے مطمئن نہیں ہیں اس لیے مطمئن نہیں ہیں بڑے احترام کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے دن کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آرڈر سسپنشن کے قابل ہے تو آپ سسپنڈ کر دیں ورنہ ہماری اپلیکیشن کو ڈسمس کر دیں انہوں نے کہا میں چار دن کے اندر اندر اس کی ڈیٹ فکس ہوگی اور آپ کا فیصلہ کر دوں گا ہم نے کہا کل رکھ لیں پرسوں رکھ لیں کیونکہ ہم نے بہت سارے اور کیسز میں زمانت پر رہے ہیں وہ ہمارے لیے راستے میں رکاوٹ نہ بنے انہوں نے وعدہ کیا اپن کوٹ میں اندر اندر اس کو فکس کروں گا پہلی تاریخ سترہ دن کے بعد آئی اور پانچ دن ان میں آرگومنٹس پر لگائے جو کیس ہی دس منٹ کا ہے آپ نے سسپنشن کے ہونے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے زمانت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے اس کے لئے آپ نے پچیس دن لگا دیئے کل آپ جب اس بات میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ لیگل آڈر ہے مجھے بتائیں کہ پچیس دن کی کمپنسیشن کون کرے گا مگر ہم نے کہا باقی کیسز ہمارے ایفیکٹ ہوں گے مگر شویف شہی صاحب میں تاریخ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک بات صرف کروں تاریخ صاحب کی طرف جانے سے پہلے جہاں آپ کی اس بات میں وزن ہے کہ انسان کے پچیس دن کا اضالہ کون کرے گا مگر تاریخ صاحب پر بھی یہی تو تنقید ہوتی تھی کہ متعدد لوگ گرفتار کیے گئے بعد میں کیس ختم ہو گئے رانہ صلی اللہ صاحب کے آٹھ دس مہینے کا اضالہ کون کرے گا مریم نواز صاحبہ کا ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہو گئی ہیں ان کے دو مہینے دس دن پھر کیپٹنس سفدر کے سوا دو مہینے اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب بری ہو گئے ان کے یہ تو اب ایک روایت سی بن گئی ہے کس کس کا اضالہ ہوگا یہ معاملات تو رہے ہیں دیکھیں میں جو آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے سسپنشن کا فیصلہ کرنا ہے یا کریں یا نہ کریں آپ کا یہ دس منٹ کا کیس ہے لیکن اس میں ہم نے جس بات کا خدشے کا اظہار کیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ باقی کیسز میں جن میں زمانت پر ہم ہیں وہ کیسز متاثر ہوں گے ایچیم جیسے صاحب نے خود فرمایا اوپن کورٹ میں کہ آصف علی زرداری کا کیس اس طرح کا آئے تھا باقی کوئی کیس آپ کا متاثر نہیں ہوگا اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہم یہ پروٹیکٹیو بیل کی بات کر رہے ہیں ہمیں اسی پوزیشن پہ لے کر جائیے جس پوزیشن پہ ہم پانچ اگس کو تھے آپ جو کیسز خارج ہوئے ہیں عطا طرح صاحب ایک اور سوال اٹھ رہا ہے اب آج پتا چلا کہ وہ رہائی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ تیس آگس تک وہ جوڈیشن ریمانٹ پر ہے اور یہ بات آپ نے پچھلے پروگرام میں جب شیف شاہین صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے آپ نے ہمارے پروگرام میں کر دی تھی جب آپ کو یہ پتا تھا تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کب عمران خان صاحب کو جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا یا جج صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے یہ جوڈیشن ریمانٹ دینے کے لیے ہے کیونکہ اس کا تو پتا ہی نہیں چل رہے کہ جوڈیشن ریمانٹ کیسے ہو گیا ان کا سائفر کیس میں جوڈیشن ریمانٹ تب دیا گیا جب جسمانی ریمانٹ کی صدا مسرد کی گئی اور جسمانی ریمانٹ کی صدا اس لیے مسرد کی گئی تھی کیونکہ ایف آئی اے کی ٹیم ان سے جیل میں تفتیش کر رہی تھی اور یہ تو بڑی ہر جگہ اخبار میں خبروں میں ہر جگہ موجود ہے میں حیران ہوں کہ بابا روان صاحب نے یہ بات اپنی پول ٹیم کو نہیں بتائی میں خود پیش ہو رہا ہوں اس میں نا خان صاحب کو پیش کیا گیا جو تیس تاریخ تک ہے دیکھیں یہاں تو صرف سینٹن سسپینشن ہے تو یہ بیس دن کو رو رہے ہیں نہیں مگر تارہ صاحب آپ خود وکیل ہیں تارہ صاحب آپ خود وکیل ہیں جوڈیشن ریمانٹ دینے کے لیے ملزم کا میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا لازمی ہے یا نہیں ہے ایسے کیسے جوڈیشن ریمانٹ ہو گیا یا کب ہوا کیسے ہوا کیونکہ آپ کے پاس انفرمیشن تھی نہیں میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں تھی جب جسمانی ریمانٹ مسترد ہوا ہے اوپن کورٹ میں بڑے سارے وکیل بیٹھے تھے اس دن جوڈیشن ریمانٹ انہوں نے چیلنج کیوں نہیں کیا بابا روان صاحب موجود تھے بابا روان صاحب ان کے کانسل ہیں بابا روان صاحب سے پوچھیں بابا روان صاحب نے کیوں ایکجیکٹی کیا جوڈیشن ریمانٹ پہ جوڈیشن ریمانٹ بہت فیر این سکوئر موقع پہ دیا گیا ہے جسمانی ریمانٹ مسترد ہونے کے بعد تفتیش کے بعد ایف آئی اے کی ٹیم کی اٹک جیل میں تفتیش کے بعد یہ تو بیس دن کو رو رہے ہیں جو لوگ اکوٹ ہوئے جن کی اپیلیں منظور ہوئیں جس میں رانہ سناؤلہ ہیں مریم نواز شریف ہیں شباز شریف ہیں حمزہ شباز ہیں احسن اقبال ہیں شاید حکان ہیں یہ تو ابھی سزا موطل ہوئی ہے سزا ختم نہیں ہوئی ان لوگوں کو تین تین سال آہا چیمہ کو رکھا گیا جن کی اپیلیں منظور ہو گئیں اور ان کی سزا ختم ہوئی تو سزا ختم ہونا سزا موطل ہونا دو فرق چیزیں ہیں جب اپیل کی سٹیج آئے گی تو ضرور بات کریں گے کس کو کس نے در نظر رکھا گیا یہ سٹیج نہیں ہے کیونکہ آپ کو شارٹ سینٹنس کی وجہ سے رہائی جو ہے وہ آرڈر ہوئے ہیں اور صدر پاکستان نے چھ مہینے کی سزا میں کمی واقعے کی چودہ اگست کو جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی اپنے ہی پارٹی کے چیئرمن کی خود اپنے ہاتھوں سے چھ مہینے سزا کم کر دی جو کہ ایک این آر او کی مترادف ہے کہ سینٹنس مزید شارٹ ہو جائے تاکہ ہم کورٹوں پر اثر انداز ہو سکیں مگر شریف شاہی صاحب رہائی کیسے ہوگی پھر عمران خان صاحب کی کیونکہ متعدد کیسز ہیں ایک کے بعد دوسرے میں گرفتار کر لی جائیں گی یہ سائفر کیس آگست تک آگیا کل اس معاملے کو پھر آگے بڑھا دیا جائے گا دیکھیں پہلی بات تو میں اس کو واضح طور پر ڈینائے کر دوں کہ نہ تو خان صاحب کو پیش کیا گیا نہ کبھی جوڈیشل یا فیزیکل ریمانڈ کے لیے اپلائی کیا نہ ان کی پروڈیکشن آرڈر جاری ہوا نہ بابا روان پیش ہوئے نہ ہم لوگ میں سے کوئی وکیل پیش ہوا ہاں شاہ محمود قریشی کے کیس میں ہم پیش ہوئے ہیں اور پرسوں بھی ان کا فیزیکل ریمانڈ دیا گیا تھا اس کی حد تک کیس آرگو ہوا ہے نہ ہی کوئی اور اس میں آرڈر ہے نہ ہی اس طرح کی کوئی بات ہے اس کو میں واضح کر دوں دوسری بات جن کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں کیسز کے حوالے سے ہم نے پروٹیکٹیو بیل سبریم کورٹ اور آئی کورٹ میں اپلائی کر دی ہے کہ پانچ اگست کی پوزیشن میں ہمیں واپس لائے جائے اور یہی آمر فاروق صاحب کا پہلے دن کا آرڈر تھا کہ میں چار دن کے اندر فیسرہ کروں گا اور اگر آپ کو کوئی گریبنس ہوگا میں نے آصف علی زرداری کے کیس میں آلڈ یہ فیسرہ کر چکا ہوں اور آپ کے سامنے جب نو مائی کو گرفتاری ہوئی تھی جس کو سٹسائٹ کیا تھا سپریم کورٹ نے اسی پوزیشن پر بحال کیا کہ آپ جائیں تمام عدالتوں میں آپ اپنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور وہاں ان مقدمات میں جو زمانت کی پوزیشن میں تھے وہ واپس اسی پوزیشن پر آئیں گے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں جس میجسٹیٹ نے بغیر پروڈیکشن آرڈر کے یہ ریمانٹ دیا تھا اس کو نوکری سے ہاتھ دونے پڑے تھے دسمس کیا گیا تھا اس کو نوکری سے آج وہی پوزیشن اس جج نے کی ہے اور اس طرح کا اگر کمپرومائیز پہلے ہمائیوز علاوہ اب اگلا جج تارگٹ ہے ان کو بندیال کے علاوہ اور مظاہر نکوی کے علاوہ کوئی سوٹ نہیں کرتا اب آپ بجائے حملے کرنے کے آپ لیگل بات کو لیگل طریقے سے جواب دیں تو میرا خالی زیادہ بہتر ہوگا جس دن فیزیکل ریمانٹ ٹرن ڈاؤن ہوا اس دن جوڈیشل ریمانٹ دیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ وہ آڈری کسٹڈی میں تھے اس لیے جسمانی ریمانٹ جب ٹرن ڈاؤن ہوتا ہے تو جوڈیشل ریمانٹ کے آڈر ساتھ ہی ہو جاتے ہیں اس میں کوئی مظاہر کی بات نہیں ہے ایف آئی اے کی ٹیم جب گئی ہے انہوں نے تفتیج کی ہے یہ تو بہتر شوہب شاہین صاحب کو پتا ہوگا کہ وہ کیا سوال جواب کر کے آئے سائفر کیس میں مگر جب فیزیکل ریمانٹ ٹرن ڈاؤن ہوا ساتھ ہی جوڈیشل ریمانٹ ہو گیا کیونکہ ایک ایک اکیوز آلریڈی کسٹڈی میں تھا یہ نوم ہے تار صاحب نہ فیزیکل ریمانٹ کی اس کو جوڈیشل ریمانٹ کیلی بلاتے پہلے پھر اس کا جوڈیشل ریمانٹ دیتے ہیں نہ مجم کو پروڈیوز کے بغیر آڈر ہو سکتا ہے کل تیس آگر سے دیکھتے ہیں کہ کل اس حوالے سے عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے کیا معاملات ہوتے ہیں کیسے عمران خان صاحب کی گرفتاری اور کیا معاملات ہوئے ہمارے ساتھ نگرہ مفاقی وزیعہ داخلہ موجود ہوں گی پاکستان تحریک انصاف پہلے عدلیہ پر اور پی ڈی ایم کی حکومت پر الزام لگا رہی تھی اور اب الزامات کا یہ سلسلہ عدلیہ کے ساتھ ساتھ نگرہ حکومت پر بھی ہے کہ کیسے آج جب عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا اس کے باوجود وہ گرفتار ہیں کب جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا کیا معاملہ ہوا ہمارے ساتھ نگرہ وزیر داخلہ صرف راز بکٹی صاحب موجود سے بہت شکریہ ایف آئی یہ آپ کے ما تحت ہے سائفر کا اشیو کی تحقیقات کر رہا ہے ظاہر ہے جب یہ خبر آئی کہ انہیں ایک اور معاملے میں گرفتار کیا ہوا ہے اور ان کا جوڈیشل ریمانٹ دیا ہوا ہے تیس آگست تک تو وہ یہ سوال اٹھا رہی ہے تحریک انصاف کے بھائی کس تاریخ کو پیش کیا گیا ملزم کو جج صاحب کے سامنے پیش کیا جانا بڑا لازمی ہے جوڈیشل ریمانٹ کے لیے یہ کب ہوا کب نہیں ہوا یہ ساری ملی بھگت ہے جج صاحب پر بھی الزام لگا رہے ہیں آپ کی حکومت پر بھی الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے بھی جو ٹارگٹنگ کا سلسلہ تھا اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں شازے بھائی آپ کا بہت شکریہ دیکھیں ہم تو امپارشل لوگ ہیں یہ ادارے چاہے ایف آئی ہے چاہے پولیس ہے یہ اپنی ایک طریقے سے ڈیلی کے جو معاملات ہیں ان کو مینج کر رہے ہوتے ہیں تو جو ملزم ان کے پاس ہوتے ہیں کرتے ہیں اور اگر کوئی دوسری ایف آئی آر ہو پورے پاکستان میں یہ پریکٹس ہے کہ اگر آپ ایک ایف آئی آر میں بری ہو بھی جائیں تو آپ پر جو دوسری ایف آئی آر ہے اس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ ملزمان جو ہیں ان کا ٹرائل چل رہا ہوتا ہے کوئٹا میں اور جو دوسری ایف آئی آر ہے وہ کراچی میں ہے تو وہ ٹرائل کوٹ جب فیصلہ سزا سنا بھی دیتی ہے تو دوسری ٹرائل کوٹ پھر اس پر کاروائی شروع کر دی ہے تو دس اس کوائٹ نارمل اور یہ ادارے اپنے اس کے اگر اس میں ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کیس میں ریمانڈ لینا ہے چاہے فیزیکل یا جوڈیشل اور جس صاحب کا تو سولہ اگست کا آرڈر موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیزیکل ریمانڈ کو ڈیکلائن کر رہے ہیں جوڈیشل ریمانڈ تیسا اگست تا دیرے ورد تحریکن صاحب کہہ رہے ہیں ابھی پتا تو ہو نہ ہمارا کوئی وکیل پیش ہوا ہے نہ ہی عمران خان صاحب خود پیش ہوئے ہیں ملزم کا وہاں ہونا وکیل کا ہونا کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ کب ہو گیا تو کہنے جیت صاحب پہ بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں اور ظاہرے ایف آئی ہے کیونکہ آپ کے ماہ تحت ہے اور یہ گریفتار رکھنے کے لیے ریمانڈ انہوں نے مانگا ہے تو آپ پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ملی بگت کے تحت ہو رہا ہے تاکہ بران خان صاحب کو باہر نہ نکلنے دیا جائے دیکھیں میں الزام تو کوئی بھی کسی پہ کسی وقت بھی لگا سکتا ہے اور الزامات جو ہیں وہ لگانا تو آسان ہے ان کو پروف کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پر چیزوں کا الیکشن کنڈکٹ کرانے کے لیے ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں ہم روزمارہ کے پالیسی میکنگ میں ہمارا اتنا ہی رول ہے کہ یہ جو روزمارہ کے معاملات ہیں یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ادارے اپنی اس میں چل رہے ہوتے ہیں اور جو ان کو پروسیجرل جو ان کے وہ ہوتے ہیں جیسے ایک ملزم ہوتا ہے تو ہم ایزا ملزم ہی کسی کو ٹریٹ کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ظاہر ہے خان صاحب ایک جماعت کے سر پر آ رہے ہیں دو کیا بھی نائلی آج ان کی ختم ہوئی ہے لیکن آیا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتی ہے تو نائلی نہیں ختم ہوئی ہے سزا موطل ہوئی ہے نائلی ہے جب تک کہ اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو پھر یہ آپ درستگی کا شکریہ تو وہ ایک رہے ہیں کسی پارٹی کے چیرمن تو ضرور اہم ہوں گے لیکن اتنے بھی نہیں کہ باقی کام چھوڑ کے جو روزمارہ کے معاملات ہیں بگر صاحب پھر یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا ویسے ویسے تحریک انصاف کا مشکل وقت آئے گا چیرمن پی ٹی آئی امران خان کو جل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا مزید گریفتاریاں ایم پی او ہو دیگر معاملات ہو یا پھر جو متعدد ان کے کیسز ہیں ان میں ہو اور پھر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بھی بہت زیادہ گریفتاریاں ہوں گی انہیں الیکشن کے لیے پیپرز تک نہیں فائل کرنے دیے جائیں گے گریفتاریاں ان کی ہو رہی کیونکہ جو روپوش ہیں وہ بھی ہو رہے ہوں گے ایسا کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا دیکھیں ازمشنز پہ تو بات نہیں کی جا سکتی ہے کوئی ایسا پلان جو انکونسٹیوشنل ہو کوئی ایسا پلان جو غیر قانونی ہو اس طرح کا کوئی پلان زیر غور نہیں ہے اب یہ لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ایف آئی آر ہیں اتنی زیادہ تو بھائی جب انسیڈنز زیادہ ہوں گے جب آپ کے خلاف ایک ادھم اعتماد لائی گی جو کونسٹیوشنل طریقہ بتایا گیا ہے کونسٹیوشن میں کہ آپ کس طریقے سے ایک وزیراعظم کے خلاف نو کونفیڈنس موشن لے کر آئیں گے تو وہی کونسٹیوشنل پاتھ اڈاپٹ کیا گیا اس وقت کیا پوزیشن سے لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر لاکو وائلٹ کیا جاتا ہے کہیں آپ دفعہ ایک سو چورتالیس کی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہیں آپ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہوتے جتنے انسیڈنٹ ہوں گے وہ ان ریکارڈڈ تو نہیں جائیں گے آپ دن میں سو دفعہ قانون توڑیں گے تو سو دفعہ آپ پر ایف آئر ہوگی اگر آپ ایک سگنل شارعہ فیصل پر توڑتے ہیں آپ اس کو فیس کرنا پڑے گا دوسرا آپ ڈیفنس پر توڑتے ہیں تو یہ تو آپ کے پاس کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ وہ کیونکہ شارعہ فیصل پر ایف آئر ہوگی تو ایک چھبیس تاریخ کو ایف آئر ہوتی ہے ایک شخص آتا ہے کہ یہ مجھ سے پیسے لینے کے لیے ملتے تھے کیونکہ جلسے ہو سکیں ہیں افاتشی خلاف بات کر سکیں مگر ایف آئر وہ چھبیس کو کراتا ہے واقعہ وہ پچیس پات تاریخ کا بتاتا ہے یعنی اکیس دن بعد اور یہ اسی دن ایف آئر ہوتی ہے جس دن بیل اپلیکیشن فکس ہوئی ہوتی ہے ایمان مزاری صاحبہ کی کہ یہاں بیل ہو جائے گی تو دوسرے کیس میں دھر لی جائیں گی تو یہ جو معاملہ ہے دیکھیں شازے بھائی ایمان مزاری صاحبہ جو ہے وہ ہماری پی ٹی ایم کی قیادت کے ساتھ ایک مذاکرات ہوئے اور ان مذاکرات کے تحت انہوں نے ترنول میں ایک جلسہ کیا اور اس جلسے میں باوجود اس کے کہ یہ تیپ آیا تھا کہ صرف پی ٹی ایم کی قیادت ہوگی لیکن خیر وہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہر ایک کا ہے وہ اس جلسے میں گئیں اور جس طرح کی لینگویج انہوں نے استعمال کی کیا ہمارا لو یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے ڈیفنس فورسز کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے اور چلیں تنقید تو جائز ہے لیکن انہوں نے تو وہ تمام ریڈ لائن ٹو آس کر دی آج آپ کہہ دیں کہ روزانہ کی بنیاد پر چار سے پانچ ہمارے فوجی جوان شہادت کے رتبے پر فائز ہو رہے ہیں وہ دہشتگردوں کے خلاف ایک جنگ چل رہی ہے اور ٹی ٹی پی کا اور دہشتگردی کا جو رائز ہے اس ملک میں وہ پچھلے آٹھ مہینوں میں کوئی ففٹی پرسنٹ آباب ہو چکا ہے اب ایسے ماحول میں جب آپ ان کو ہی دہشتگرد کہیں گے تو یہ تو ایکسپٹیبل نہیں ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس حوالے سے ان کے خلاف کیسز کی ہے پہلا کیس تھا اس پر بیل ہو گئی دوسرا کیس تھا اس پر بیل ہو گئی جو تیسرا کیس ہے وہ ان کی تقریر سے متعلق نہیں ہے ایک شخص اٹھتا ہے چھبیس تاریخ کو اور کہتا ہے کہ پانچ تاریخ کو مجھے یہ ملے تھے اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے پھر مجھے دھمکیاں دینا شروع کی انہوں نے یہ تمام رقم جمع کر کے نہ صرف اپنے قبضے میں کر لی مجھ سے رقم لے کے بلکہ مختلف قسم کی گاڑیاں ہوتیل میں رہائی جلسے جلوس کے اخراجات اور دیگر اخراجات کی مد میں بھی رکھے اب ایمان مزاری صاحبہ کی جو لائر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے انویسٹیگیشن آفیسر کو بیان دی دیا آئیو کو اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو وہ کبھی اس شخص سے نہیں ملی ہیں اور انہوں نے کبھی اس سے پیسے نہیں لیے ہیں انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس کی بھی ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں کہ پولیس جا کے ویریفائے کر لے اپنا فون لیپ ٹاپ وہ پہلے ان کی کسٹڈی میں ہے اس کے بھی انہوں نے ساری کی ساری انفرمیشن وہ دینے کو تیار ہیں اب ایک شخص اٹھتا ہے اس کے کہنے پر کہ جس سے پیسے لیے ہیں تاکہ فوج کی اخلاف کر سکے اور ان کی ایک اور گریفتاری ڈال دی جاتی ہے اور پھر ریمان لے لیا جاتا ہے دیکھیں یہ جو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے ہمارے ملک میں کوئی بھی شخص کسی پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے اس میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے درد صاحب ریمان دیتے ہیں ایک دن کا دو دن کا اس میں وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس کے بعد پھر کوٹس موجود ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آیا یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ درست ہے یا غلط ہے اب جس شخص کو کیونکہ یہ مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں آپ کے خلاف کل درخواست دے سکتا ہوں اس کے بعد پھر اس کی انویسٹیگیشنز ہوں گی قانونی طور پہ بسا اوقات ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ پائیوٹلی آ کے اپلیکیشنز دیتے ہیں اور پولیس اگر کہیں اس انویسٹیگیشن کو یا اس ایف آئی آر کو چاک نہیں کرتی ہے تو ہماری کوٹس انٹروین کرتی ہے کہ آپ فوراں اس کی ایف آئی آر چاک کریں تو پھر اس شخص سے کتنی یہ جو شہزاد شاد ہے جس نے یہ انفرمیشن دی ہے یہ جو شہزاد شاد ہے جس نے انفرمیشن دی اور ایف آئی آر کرائی ہے اسے کتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہاں کہاں اس کے بینک اکاؤنٹس دیکھے گئے پیسے کی کیا ایویڈنس دیکھی گئی ہے کہ جی پیسے کی ایویڈنس یا پھر جو تھریٹ اس کو ملے ہیں وہ کہہ رہا ہے مجھے دھمکیاں دی گئی کہاں دھمکیاں دی گئی کونسے موبائل میسیجز کونسی کالس کونسی ملاقاتوں کا پیسے کی ٹرانسفر کا ایویڈنس اس نے دیا ہے دیکھیں اب یہ تو پری میچیور ہے کچھ کہنا ابھی انویسٹیگیشنز میں نے آپ کو بتایا کہ ہو رہی ہیں جو بھی انویسٹیگیشن ہوں گی وہ کورٹ پہ پیش کی جائیں گی اگر مزاری صاحبہ بے گناہ ہوں گی انہوں نے کسی کو دھمکی نہیں دی پیسے نہیں دیے تو ان کو ریمیڈی مل جائے گی کورٹ سے یہ فیصلہ تو کورٹ پہ کرنا ہے جب مل جائے گی تو کیا پھر ایک اور ایف آئی آر ہو جائے گی کیونکہ عام طور پر خواتین کا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے اور وہیں جا کر تحقیقات ان سے کرلی دیاتی ہیں ان کا تین دن کا فیزیکل ریمانڈ دیا گیا ہے دو میں بیل ہوئی تیسرا ہو گیا تیسرے میں ہوگی تو کیا چوتھا ہو جائے گا اور پھر گرفتار ہو جائیں گی بکٹی صاحب کیا یہ جو ہمارے ہاں پاکستان کی جیلوں میں خواتین ہیں سب کے ساتھ کوئی ایسی سپیشل ٹریٹمنٹ ہے کہ وہ جیو کے ٹاپ سلوٹ میں آکے ان کو ڈسکس کیا جائے فور ٹین فیفٹین منٹس جو ملزمہ ہیں آف کورس نوٹ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سب کی بھی بات کروں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر ان سب کی بات نہیں ہوئی ہے تو ایمان مزاری کی بھی نہیں بات کروں تو پھر میں جس کی بات کر رہا ہوں آپ ان کا جواب دے دیں ورنہ جو دوسری بھی ہیں جن کے ساتھ بھی ایمان مزاری والا سلوک ہو رہا ہے ان کو بھی ریلیف دے دیں دیکھیں میں تو ملزمہ کے طور پر دیکھتا ہوں اب یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اگر وہ بے گناہ ہوئی تو عدالت ان کو رہا کر دے گی شکریہ بکٹی صاحب کی گفتگاہ آپ نے سنی ہے آج ایک اور ریلیف کے عوام توقع کر رہی تھی مگر آئی ایم ایف کا اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی تک نوٹ نہیں ملا ہے حکومت کو بات کریں گے بریک کے بعد عوام بجلی کے مہنگے بلوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں نگرہ حکومت آتے ہی شدید دباؤ میں ہے کہ عوام کو فوری ریلیف فرام کرے کیونکہ پی ڈی ایم حکومت آئی ایف سے معاہدے کے تحت بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر گئی ہے بغیر ٹیکس ریفارمز کیے نو ہزار دو سو عرب روپے کا ٹیکس ٹاگٹ رک گئی ہے اور اس کا بھی بڑا حصہ عوام سے ٹیکسوں کی صورت میں بجلی کے بلوں کے ذریعے وصول کیا جا رہا ہے نگرہ حکومت گزشتہ تین دن سے بجلی کی قیمتوں پر عوام کو ریلیف دینے پر اجلاس کرنے کے بعد اب اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ وہ عوام کو فوری طور پر کوئی ریلیف نہیں دے سکتی ہے ذراعہ کے مطابق نگرہ حکومت نے وزارت تبنائی کی جانب سے دی گئی سی فارشات پر آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے آئی ایم ایف کی منظوری کے بعد عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے اس لیے نگرہ حکومت کے لیے ایک چیلنج یہ ہے کہ عوام کو ریلیف کیسے فراہم کرے جبکہ آج دنیوز میں خالد مصطفیٰ مطابق ایدر اور راو محمد انیز کی خبر کے مطابق نگرہ حکومت ممکنہ طور پر آگست اور ستمبر کے مہینے کے بلوں میں عوام کو فوری ریلیف فراہم کر سکتی ہے اور یہ رقم سردیوں میں چھے ماہ کے بلوں میں تقسیم کر کے عوام سے وصول کر لی جائے گی اور جہاں تک بجلی کے بلوں میں ٹیکس کم کرنے کا سوال ہے جس میں سیلز ٹیکس اور ویڈولڈنگ ٹیکس اور بجلی کے بلوں پر سرچارجز شامل ہیں تو اس کے لیے وزارت خزانہ کو آئی ایم ایف کو اعتماد میں لینا ہوگا مگر خبر کے مطابق آفیشلز کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف ممکنہ طور پر نو ہزار دو سو آرم روپے کے ٹیکس ٹارگٹ پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا ہمارے ساتھ مہتا عویدر صاحبی موجود ہے مہتا عویدر صاحب بہت شکریہ مشہومہ جوائن کرنے کے لیے عوام شدید پریشان ہیں ایسا لگا کہ نگرا حکومت ایک کے بعد ایک اگلاس کر رہے تھے نگرا وزیر آزب کے فوری طور پر کوئی سٹرٹیجی سامنے آئے گی کوئی ریلیف سامنے آئے گا کیا ہوا ہے کہ معاملات نہیں ہوئے آپ کے اپنی سٹوری ہے کہ آئی ایم ایف سے پیکڈ ہے سب کچھ کیا ہو رہا ہے جی دیکھیں بیسیکلی یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں دو ٹارگٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک تو فسکل ڈیفیسٹ کا اور اس کے ساتھ پرائیمری سرپلس چونکہ ہم نے اچیو کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو سرکلر ڈیٹ ہے اس کی اماؤنٹ بھی ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ تیہ کی ہوئی ہے اور جو ٹارگٹس سبسیڈیز ہیں وہ بھی کوئی نو سو اورب روپے سے زائد کی آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریڈ ہیں اب حکومت کے پاس نہ تو ٹارگٹس سبسیڈیز کے لیے اس کے علاوہ سپیس ہے اور جو پرائیمری سرپلس کا ٹارگٹ ہے یا ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ہے اس کو بھی بریچ نہیں کیا جا سکتا ہے تو حکومت کے پاس اگر یہ دو فسکل انسینٹیوز دینے کے قابل نہیں ہے تو حکومت کے پاس یہی ہے کہ وہ سٹیگر کرے وہ جو اینویل ری بیسنگ کی ہے اور اس کے انتیجے میں جو الیکٹس سیٹی ٹارف میں اضافہ ہوا ہے جو کہ تقریباً پہتیس سے چھتیس روپے اور امریک تھا جو کہ پچاس روپے پر یونٹ تک پہنچ گیا ہے اور اس کی وجہ سے دو ماہ کا اکٹھا جو بل ہے وہ اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے تو حکومت یہی کر سکتی ہے کہ اس کو اگست اور سپٹمبر کے جو بلز ہیں ان کو آگے ونٹر میں جو ہے وہ سٹیگر کر کے فیسڈ مینر میں ان کنزیومر سے حاصل کیا جائے جو کہ لویس سائٹ پہ بجلی استعمال کرتے ہیں اب اس کی لیمٹ کیا ہے اس بات کی اجازت لینے کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کا فیصلہ ہوا ہے آج رات کو یا پرابیبلی کل تک آئی ایم ایف کو اس کے بارے میں اعتماد میں لیا جائے گا اس کے علاوہ بھی ایک ایشو ہے اور وہ ایشو یہ ہے کہ جو کوارٹرلی ٹیرف ایڈیسمنٹ ہے وہ بھی کرنی ہے وہ بھی حکومت آئی ایم ایف سے یہ خواہش رکھتی ہے اور اس بات کو پیش کرے گی کہ اس کو بھی سٹیگر کر کے جو ہے وہ اضافہ کیا جائے تو یہ دو چیزیں ہیں جس پہ آئی ایم ایف کی انڈورسمنٹ لینی ضروری ہے بیفور میکنگ این این ای اینا جو سٹیگر کرنے والا معاملہ ہے اس پر حکومت ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے ریف مل جائے گا کیونکہ ٹیکس کے معاملات کے حوالے سے تو آپ کی سٹوری ہے کہ کوئی توقع نہیں ہے وزارت خزانہ کو کہ اس پہ کوئی ریف مل سکتا ہے جتنے ایڈیشنل ٹیکس لگے ہوئے کیونکہ نوہزار دو سوار روپے کا ٹاگٹ ہے ریفارمز کوئی کیے نہیں ہیں جو سٹیگر کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو ری بیسنگ کی ہے اور سات روپے پر یونٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے مطابق اور نیپرا کی ڈیٹرمنیشن کے مطابق آپ نے انکریز کیا ہے وہ جولائی میں چونکہ ایمپلیمنٹ ہوا ہے حکومت نے جولائی میں اس کو وصول نہیں کیا پچھلی حکومت نے تو اگست میں یہ چودہ روپے اضافہ ہوا ہے یہ جو فورٹین روپیز ہیں ان کو سٹیگر کیا جائے فردوس کنزیومرز جو کہ ایک حد سے زیادہ بجلی استعمال نہیں کر رہے یعنی یہ سارے جو کنزیومرز ہیں جو ہائر بریکٹس میں ہیں ان کے لیے شاید نہیں ہوگا جو لور بریکٹس میں ہیں شاید ان کے لیے ہوگا تو یہ وہاں پہ جو ہے وہ ریلیف دی جا سکتی ہے ٹیکسز میں کسی طور پہ بھی اس کو سٹیگر کرنے کہ آئیے محف اجازت نہیں دے گا اور کیا بجا ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے نگرا حکومت کی آنے کے بعد ظاہر ہے جو کرائیسیس ہے اس کی ذمہ دار نگرا حکومت نہیں ہے مگر ایک کمیونیکیشن کا فقدان نظر آ رہا ہے چاہے نئی وزیر خزانہ صاحب آ ہوں اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ مارکٹ میں ایک انسرٹینٹی ہے روپے کی قدر کو لے کر انسرٹینٹی ہے انٹروین نہ کریں مگر کم از کم کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ آئے کم از کم کوئی ایکسپلینیشن آئے ایک بیان آئے وہ انسرٹینٹی کو ختم کرے کانفیڈنس بیلڈنگ ہو وہ بھی نہیں نظر آ رہا ہے کیا بجا ہے دیکھیں بالکل آپ نے ہٹ ٹو دی نیل والی بات کی ہے جی اس ٹائم منسٹری آف فینیس میں اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف جو کیر ٹیکر فینیس منسٹر ہیں ان کی ابھی تک جب سے انہوں نے آفیس سنبھلا ہے ایک پریس لیز انہوں نے جاری کی ہے کل کی پریس لیز تھی جو ای سی سی کو انہوں نے چیئر کیا ہے اس کے علاوہ مارکیٹس کو کسی طرح کی کوئی کمیونکیشن نہ تو کرنسی کے حوالے سے نہ باقی میکرو اکنومک جو ڈیٹوریشن ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی چیز منسٹری آف فینیس کی طرف سے نہیں آئی اور آپ یہ بھی دیکھیں جو ایڈوائزر ٹو پی ایم آن فینیس ہیں ان کے بارے میں بھی یہ خبریں بھی چل رہی ہیں لکھا بھی جا رہے ہیں کہ شاید دونوں ایک پیج کی اوپر نہیں ہیں جو بھی صورتحال ہے کم از کم لوگوں کے ساتھ اور مارکیٹ کے ساتھ کمیونکیٹ کریں تاکہ لوگوں کو جو انسرٹینٹی ہے اس کو کم کرنے میں مدد مل سکے لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی شکریہ میں تھا ایم آف صاحب کی گفتو کو آپ نے سنی دیکھتے ہیں کہ حکومت آئی ایم ایف کو بنانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے آج کی براہ میں اتنا ایراد دیجئے اللہ حافظ